بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 سرکاری نوکریوں پر سے پابندی اٹھانے کے بعد پنجاب کے مختلف محق میں سکیل ایک سے سکیل پانچ تک براہ راست بھرتیاں کریں گے جبکہ سکیل پانچ سے ان پر کی نوکریوں کے لئے سب کمیٹی سے اجازت درکار ہوگی واضح رہے کہ وزیراعلا پنجاب نے جرائی میں سرکاری نوکریوں پر پابندی لگائی تھی اور ایک نوٹفیکشن جاری کیا گیا تھا جس کے تحت تمام سرکاری نوکریوں پر پابندی لگا دی گئی تھی صرف پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تحت بھرتیاں جاری رہیں گی ریپورٹ کے مطابق وزیراعلا تعلیم وزیرا تعلیم پنجاب راست کا کہنا ہے کہ سولہ ہزار اساسا کی بھرتی کا ارادہ کیا گیا ہے جس کے لئے سمری پر دستخات کر دیے گئے ہیں اور اپروول کے لئے وزیراعلا پنجاب کو فائل بھروا دی ہے جیسے ہی وزیراعلا فیسے منظوری ہوگی اساسا کی بھرتی کے لئے اشتہار دے دیا جائے گا پی ٹی آئی رہنما نے ٹویٹر پیغام جاری کرتی ہے اس ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتا ہے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہمیں موقع دیا کہ اپنے نوجوانوں کے لئے مواقع پیدا جی دوستو دس بار دنیو سوشل میڈیا پر کردش کرنے والی خبر اور اس میں بکانجا کہا گیا ہے کہ وزیراعلا نے جیسے ہی اپروب کیا تو مسائل بھرتی کا اشتہار کر دیا گیا تو یہ دی خبر جو آپ لوگ کے ساتھ میں نے شیئر کر رہی ہی آپ نے آڈینس کے ساتھ کہ پنجاب میں جو سکاری بھرتیاں پر سے پبندی حتم ہونے جا رہی ہے اور بقاعدہ نوٹیوکیشن آ جائے گا اور بقاعدہ یوائر ساتھ کے پر ایران کیا جائے گا تو ملتے ہیں پھر نئی ویڈیو میں نئی جوگ اس کے ساتھ چینل کو سبسکر کرلیں ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں پھر نئی ویڈیو میں سبسکر کرلیں اللہ